فجر کی نماز کے بعد ہم تو فجر کی نماز میں سارے بچے کو پھون کر کر گھرگر آواز لگا کر اٹھا کے لاتے ہیں چلو بچوں چلو چلو مسجد چلو سبق تمہیں سنانا ہے سارے بچے علاقہ کے بچے ہیں سارے بچے فجر کے نماز آ جاتے ہیں اس کے بعد سبق کو سنا دیتے ہیں اس کے بعد ہم چھٹی دیتے جاؤں آٹھ پہلے کے سکول ہے ساڑھے ساکھ پہ چھٹی دیتے ہیں تو اسریف مہنہ آشرف صاحب سے نہیں ہو پائے گا جب آپ لوگ بھی ساتھ دیجئے گا اس کے بعد مہنہ آشرف صاحب آگے پہلے حضرت مہترم یہ حدیث پڑھے خیرکم من تعلم القرآن و علم تمہیں بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے وہ سکھائے حضرت مہترم نے یہ ترجمہ کیا لیکن میرا تجربہ یہ ہے تمہیں بہتر شخص ہے جو قرآن کو سیکھے وہ سکھائے اللہ کی قسم وہ بھی جگہ بہتر ہے جہاں قرآن سیکھا جائے وہ جگہ بہتر مہتبر ہے سب جگہوں میں جہاں قرآن سکھا جاتا ہے اور سیکھا جاتا ہے اور جو اسینہ مہتبر ہے وہ لوگ مہتبر ہے بابرکت ہے جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں اور وہ لوگ بھی بابرکت ہے جو قرآن سیکھانے والے کو سکھانے والے کی حمد حضلہ افضائی کرتے ہیں اور تعون کرتے ہیں الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انقسنا ومن سجیات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فعوذ باللہ من الشيطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الف لام ميم ذلك الكتاب لا غريب فيه هدى للمتقين صدق الله الرحیم میں نے معزز دینی اور ایمانی بھائی گئی اللہ رب العزت کا حسان و کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں عراب کو قرآن کی نسبت سے اکٹھا ہو جمع ہو کر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی اس نسبت سے دین کی بات سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائی استاد محترم حضرت معنی دلاور حسین صاحب یقین فیض آبادی کیا حکم ہے جو آپ اپنے تجربات پیش کر دیجئے میرا کوئی تجربہ نہیں ہے انہی کے حکم سے ہم چلتے ہیں اور وہ جو کہتے ہیں اسی حساب سے ہم کرتے ہیں ذہنوں میں یہ بات آتی ہے جب بچہ اسکول جائے اسکول میں مستقل پڑھے کوچنگ بھی جائے اور حفظ کیسے کرنے ایسا نہیں ہو سکتا یہ ہمارا عراب کا مزاج بن گیا حمد کرے تو کیا نہیں انسان کے بس میں بچہ اسکول بھی جائے بچہ کوچنگ بھی جائے بچہ حافظ قرآن بن جائے اس کو یاد بھی ہو نامنکن ایسا نہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے پاس تقریباً دھائی سو بچے ہیں بچے یا بچیاں ملیں اور تیس یا پہی تیس بچے حفظ کر رہے ہیں اور کوئی ایک بچہ بھی نہیں ہے جو صرف مدرسل صرف حفظی کرتا ہو وہ اسکول بھی جا رہا ہے وہ کوچنگ بھی جا رہا ہے وہ حافظ قرآن بھی بن رہا ہے کئی بچے کے تو بھی انچہان چلیں سب ترابی بھی سنائیں گے وہ پیپر کے امتحان کیسے دے بولے تم کتنے سنا لوگے بولے تین پرہ سنا لیں گے بولے تین پرہ بیٹا مست سنانا دھائی پرہ سنا دینا دو پرہ سنا دینا ایک پرہ کو چھوڑ دو پھر امتحان کی تیاری جب ہم کوشش کریں گے جب ہمارے حفاظ اکرام اور علماء اکرام کوشش کریں گے ہاں اس بچے کو بھی حافظ قرآن بنانا ہے جو اسکول جا رہا ہے اس بچے کو بھی حافظ قرآن بنانا ہے جو اسکول میں پڑھتا ہے تو آسان ہو جائے گا کوئی مشکل نہیں ہے مغربات وہ خالی ہے فجر کے نماز کے بعد وہ خالی ہے اسکول جانا ہے دس بجے یا آٹھ بجے اس وقت خالی ہے اتنی قیم کی وقت کو لے کر آہ تھوڑے تھوڑے اسباق یاد کرنا ہاں جو مستقل حفظ کرتا ہے وہ تین سال میں حفظ بنے گا جو اسکول کے ساتھ حفظ کرے گا پانچ سال میں حفظ بنے گا کوئی مشکل نہیں ہے لیکن اسکول کے ساتھ تو حفظ قرآن بن سکتا ہے ہم عرب چاہے کوشش کرے اور یہ دل میں علفت محبت ہو جائے یا اپنے بچے کو حفظ قرآن بنانا ہے تو موانا اشرف صاحب کو کہہ کر کہ میرا بچہ اسکول جائے میرا بچہ کوچنگ بھی جائے لیکن میرے بچے کو حفظ قرآن بنائیے تو وہ کسی طرح ترتیب نکالیں گے کوئی طریقہ نکالیں گے عشاء کے نماز کے بعد فجر کے نماز کے بعد ہم تو فجر کی نماز میں سارے بچے کو پھون کر کر گھرگر آواز لگا کر اٹھا کے لاتے چلو بچوں چلو چلو مسجد چلو سبق میں سنانا ہے سارے بچے علاقہ کے بچے ہیں سارے بچے فجر کے نماز میں آ جاتے ہیں اس کے بعد سبق کو سنا دیتے ہیں اس کے بعد ہم چھٹی دیتے جاؤں اسکول ہے ساڑھے ساکھ میں چھٹی دیتے ہیں اس لیے مہانا عشرف صاحب سے نہیں ہو پائے گا جب آپ لوگ بھی ساتھ دیجئے گے اس کے بعد مہانا عشرف صاحب آگے پھر مہترم یہ حدیث پڑھے خیرکم من تعلم القرآن و علم تمہیں بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے وہ سکھائے حضرت اوستاد مہترم نے یہ ترقیمہ کیا لیکن میرا تجربائی ہے تمہیں بہتر شخص ہے جو قرآن کو سیکھے وہ سکھائے اللہ کی قسم وہ بھی جگہ بہتر ہے جہاں قرآن سیکھا جائے وہ جگہ بہتر مہتبر ہے سب جگہوں میں جہاں قرآن سیکھا جاتا ہے اور سیکھا جاتا ہے اور جو وسینہ مہتبر ہے وہ لوگ مہتبر ہے بابرکت ہے جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں اور وہ لوگ بھی بابرکت ہے جو قرآن سیکھانے والے کو سکھانے والے کی حمد حضلہ افضائی کرتے ہیں اور تعون کرتے ہیں خوش نصیب لوگ ہیں جو اپنے زمین کو اپنے مکانات کو اپنے رقم کو اس کو تقسیم دے انداد کر دیتے ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں جہاں پر قرآن سکھا جاتا ہے سکھایا جاتا ہے آپ کو معلوم ہے سب سے پہلا مدرسہ کون ہے پندرہ میٹ کے اندر بات ختم کرنی ہے سب سے پہلا مدرسہ کون ہے کسی کو معلوم ہے آواز لگا سکتا ہے کون ہے سب سے پہلا مدرسہ سب سے پہلے مدرسہ کس نے قائم کیا وہ پوچھنی یہ میرا تجربانہ ہے میرا علم یہ نہیں کہتا ہمارے استاد و مدرسہ یہ نہیں سکھا سب سے پہلے اللہ رب العزت نے مدرسہ کو قائم کیا مدرسہ کہا جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے پڑھایا جاتا ہے سب سے پہلے اللہ رب العزت نے غار احرا کے اندر مدرسہ قائم کی ہے اللہ رب العزت نے جبریل علیہ السلام کو بھیج کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھا ہے علف سے اللہ نے قرآن بھیجا لام سے جبریل نے لایا عمیم سے محمد رسول اللہ پہ لائے قرآن یہ قائدسوں پہ کتابوں کے شکل میں نہیں ہے اللہ نے بھیجا جبریل نے لایا اور محمد رسول اللہ کے سینے میں لایا اس کے بعد محمد رسول اللہ نے ابو بکر ابو بکر نے عمر عمر نے عثمان عثمان نے علی اسی طرح سلسلہ باہر چلتے امام عبو حنیفہ امام شافع امام مالک امام احمد بن حبل چلتے ہوئے قاسم ناناتوی حسین احمد مدری رحمت اللہ علیہ سے چلتے ہوئے معانی اشرف علی ندوی کے سینے میں آیا منتقل ہوا یہ اپنے شاہردوں کو منتقل کر رہے ہیں میرے بزرگو دوستو آپ اس مدد منتقل قرآن کو منتقل کرنے والے قرآن کی حفاظت کی ذریعہ بننے والے قرآن کی حفاظت کی ذریعہ ذکمہ دار بننے والے اس کے تعاون کیجئے گا اس کی مدد کیجئے گا اس کی حوصلہ افضائی کیجئے گا اللہ کی قسم آپ دنیا میں بھی سرخرو کہلائیے گا اور آخرت میں بھی کہلائیے گا جو اپنی زمین و زائدات کو قرآن پرنے اور پرانے کے لئے وفد کر دیتے ہیں اللہ اس کی دنیا اور آخرت کو سمار دیتے ہیں میرے بزرگو دوستو یہ گزارش ہے یہ آپ ایک واقعہ ہے یہ واقعہ باعثتاریت کو بھی سنائے تھے آج بھی سنا رہے ہیں یہ واقعہ ہے کہ دارالن دیون میں حیدر آباد کے ایک چودری پچاس کیلو گیہوں امداد کرتا تھا کتنا پچاس کیلو ہاں آج ورگلانے والے بہت ہوتے ہیں کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے ارے مولوی کو نہ دیا کوئی یار مولوی کھا جاتا جو ہوتے ہیں نا پچاس کیلو ہر سال انداد کرتے گے ہوں ایک شخص نے ورگل آیا ارے پچاس کیلو دیتے ہیں آپ کو معلوم بھی ہے وہاں کے شیخ الحدیث اپنے پچیس کیلو اپنے گھر لے جاتے ہیں اور پچیس کیلو وہ مدرسے میں دیتے ہیں بہت پرانی بات ہے ان کو ورگل آیا وہ شخص کھڑے ہوئے سینے سے لگا لیے بولے تم نے میرے آنکھوں کو کھول دیا تم نے میرے آنکھوں کو کھول دیا بولے کیوں بولے وہ شیخ الحدیث صاحب لے جاتے ہیں پچیس کیلو اپنے گھر پہ کھاتے ہیں اور اس کے پچیس کیلو مداروں لنگ دیون میں دیتے ہیں بولے ہاں ہاں تم نے میرے آنکھوں کو کھول دیا گلے لگایا رونے لگا چوزری صاحب بولے کیوں آنکھوں کو کھول دیا اب معلوم چلا یہ شیخ الحدیث صاحب کی بھی ضرورت ہے آئندہ سال سو کلو جائے گا پچاس کلو جائے گا پچاس کلو شیخ الحدیث صاحب کے گھر پہ جائے گا اب پچاس کلو دارو العمدے بند میں جائے گا یہ کیا ہم خوش نصیب ہیں جب میرا مال قرآن پڑھنے والا اور پڑھانے والا کھائیں ہم تو خوش نصیب ہیں خوش نصیب ہیں جب میرا مال میرا مال قرآن پڑھنے والا پڑھانے والا کھائے ہم پڑھانے والے کو دیں گے قوت اطاقت جسم کے اندر آئیے وہ صحیح طریقے سے تعلیم دیں گے قرآن کو پڑھائیں گے پڑھانے والے تو دیں گے اس کے جسم کے اندر قوت اطاقت آئے گی وہ صحیح طریقے سے ہم میں تو مشقت اسے قرآن پڑھیں گے اس لئے آپ کو بھی ہم یہ جارش کرتے ہیں التماث کرتے ہیں یا آپ کا جو پیسہ ہے جو آپ بچائے رکھے ہوئے ہیں جو مسالوں میں کھا کر پھیک تھوک دیتے ہیں اس پیسے کو بچا کر قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کی امداد کیجئے آپ کی دنیا بھی سمر جائے گی اور آخرت بھی سن جائے گی ہو سکتا ہے وہ ایک ایک روپیہ سے کوئی بچہ حافظ قرآن بن جائے کل ہو کے کہے کوئی وزن مجھل ہو کے قیامت کی دن حشر کے میدان میں اے اللہ یہ مجھے مدد سے کا امداد کرتا تھا یہ مدد کرتا تھا اسی کی مدد اور اسی کی برکت اور اسی کی امداد سے ہم آج حافظ قرآن بنے ہیں سب کو جنت میں لے جائیں گے اسے بھی جنت میں لے جائیں گے اللہ رب نے ہمیں اور آپ کو قرآن پیغامات پر عمل کرنے قرآن کو سیکھنے اور سکھانے اسکول کے ساتھ ساتھ بچوں کو حافظ قرآن بننے اور بنانی کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا اور الحمدللہ رب العالمین